لا يزال الخیر حیل لا يزال ڈاکس صاحب یہ جو بیس نکاتی ذابطہ اخلاق آیا ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اس میں کیا ہے اور اس کے مستقبل پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا اور محرم الحرام سے بہت پہلے کہ یہ جو محرم ہے یہ معمول کا محرم نہیں ہے اور اس کے لیے جو ہمارے خارجی معاندین ہیں مخالفین ہیں جو پاکستان کی ترقی کو پسند نہیں کرتے برداشت نہیں کرتے ان کی طرف سے ایک مضبوط منصوبہ بندی ہے کہ پاکستان کو فرقوارانہ فسادات میں جونگ دیا جائے تو اس کے لیے پھر ایک منصوبہ بندی ایک انصداد کی کوشش ہونی چاہیے تاکہ علماء کرام بروقت اس صورتحال سے آگاہ ہوں پہلے سے ہمارے پاس پیغام پاکستان موجود تھا جن پر تمام علماء کرام کا اتفاق تھا اسی کے تسلسل میں ضابط اخلاق تشکیل دیا گیا جب محرم الحرام کا مہینہ الحمدللہ علماء کرام کے تعاون کے ساتھ سنی علماء شیع علماء نے اشتعال کے بھاوجود کوششیں کی محرم پر امن طریقے سے گزرا کچھ اشتعال کی کوششیں ہوئیں شیع علماء نے ان سے براد کا اعلان کیا سنیوں کی طرف سے احتجاج بھی ہوا رد عمل بھی ہوا لیکن علماء نے اپنے پیروکاروں کو عوام کو تشدد کی طرف جانے سے روکا تو یہ ایک بہت بڑی علماء کی کامیابی تھی چنانچہ اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اب اس کو آگے لے جائے جائے اور ایک ضابطہ اخلاق تشکیل دیا جائے کہ جو مقدسات ہیں ایک دوسرے کے ان کی حانت نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ حسن تعامل ہو ملی ارتباط کی طرف ہم جائیں چنانچہ یہ وہی بیس نقاط ہیں کہ جو اسی مقصد کے لیے ہیں اور اب ہماری کوشش یہ ہے کہ اس کو ایک قانونی تحافظ بھی حاصل ہو جائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے کہ جو آئندہ کی نسل ہماری ہے ان تک ہم ایک مربوط اور ہم آہنگ پاکستان منتقل کر دیں موسیقی